اسلام علیکم جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو امیشہ اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین آج جی میں آپ کے لئے الویرہ آئل بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ کیاری میں اور دو گملوں میں الویرہ لگا ہوا ہے جب میں نے یوز کرنا ہو تو میں یہاں سے یہ توڑ لیتی ہوں یہ اب میں تین عدد سٹیمز لوں گی تو اس کا میں الویرہ آئل بنانے لگی ہوں اور اپنی بیٹی کے لئے اس کے بالوں میں لگاؤں گی تو یہ جتنے بھی آئل ہیں سب میں بیسٹ ہوتا ہے آپ کے گرتے ہوئے بالوں کے لئے کمزور بالوں کے لئے خوشکی کے لئے حتیٰ کہ آپ کے سر کی اگر سکن بھی ڈیمج ہے تو اس کا بھی علاج ہے تو یہ سات دن آپ اپلائے کریں یہ دیکھیں جی میں تین پتے توڑ کے لائی ہوں اب ان کو تھوڑی دیر ایسے رکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ییلو ییلو ان میں سے لیگوڈ سے نکل رہا ہے یہ اچھی طرح سے نکل جائے یہ امینہ ہی ضرورت یہ بالوں کو ڈیمج بھی کرتا ہے یہ اچھی طرح سے نکل جائے گا یا پھر اس کو توڑ کے میں اس کا پلپ نکلتی ہوں یہ جی میں نے ان لیفٹس کو دھولی ہے اور یہ یہاں سے ییلو ییلو نکل رہا تھا یہ میں اس کے آگے سے تھوڑا سا اور بھی کٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ جو ییلو ییلو لیپٹس نکلتا ہے یہ اچھا نہیں ہوتا اس کو نکال کر پھر آپ ادھر نکالیں اب اس کی کٹنگ اس طرح سے کرنی ہے یہ جو اس کے ایج ہیں یہ دیکھیں آرام سے یہ ہو جاتے ہیں ان کو بھی کٹ دیں اور پھر یہ آرام سے پیار سے یہ دیکھیں اس کو دوسرے عصے سے الگ کریں تاکہ ہمیں جو پلپ چاہیے وہ ہمیں زیادہ مقدار میں ملے آپ چاہئے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بھی ٹکڑے کر سکتے ہیں اور پھر وہ بھی اس طرح بھی نکال سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو میں اس طرح سے کرتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ کسان اوپر سے نکال دیا ہے اب یہ چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں یہ آرام سے ہمیں اس کا گودھا مل جائے گا چھوٹے سے کٹ لگ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سارا پلپ جو ہے یہ ہم نے سارا گودھا جو ہے اس طرح سے سارے پتوں میں سے نکال کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا آگے کیا کرنا ہے ہم نے اب یہ دیکھیں جی یہ پلپ ہم نے سارا نکال دیا ہے یہ دیکھیں جتنا ہمیں چاہیے ہم نے یہ باؤن میں ڈال دیا ہے اور یہ جو اس کے چھلکیں ہیں اس میں بھی ہے یہ دیکھیں آپ اپنے آتھوں پہ اس طرح سے مساج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے آتھیں میں آپ کو دھومنے کے بعد بھی دکھاتی ہوں اس کی مال اشکار کے اس طرح سے اس کو راب کریں دونوں آتھوں پہ کریں بازوں پہ کریں ہیلو ویرے جو ہے اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اسے لوگ اس کے ڈرنک بھی بنا کر پیتے ہیں اس کالوہ بھی بنا کر کھاتے ہیں جو کہ جوڑوں کے لیے اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے یہ فائدہ ماند ہے تو اس کے فائدے میں آپ کو پھر بتاؤں گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ اس پلک کو ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ہاں دو لیا ہے اور فارق صاف ظاہر ہے آپ کو تو پتہ نہیں آپ صحیح نظر آئے گا یا نہیں کیمرے میں تو مجھے خود پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تک میں نے جہاں تک اس قراب کیا ہے تو یہ دیکھیں نیٹ اور کلین ہو گئے ہیں میرے ہاتھ تو اگر روزانہ آپ اسے کریں تو کتنے ہی زیادہ فائدے ہوں گے تو یہ جی اب میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ میں نے ابھی آئل جو ہے ڈالا نہیں ہے اس میں اور نہ ہی میں نے پلک ڈالا ہے اور نہیں میں نے چولہ آن کیا ہے یہ میں بعد میں پھر آن کرتی ہوں تو اسے بنانے کے لیے جی ہمیں تقریباً یہ ایک کپ کوکو نٹائل چاہیے جو کہ میں اس پین میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک کپ ہے اور اب اس میں میں نے یہ پلک سارا ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اب میں فلیم جو ہے وہ آن کرتی ہوں اور ایک بات آپ نے خصوصی یاد رکھنی ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے پلک کو اور آئل کو اس میں اس طرح سے ہلکی آنچ پر پکانا ہے کیونکہ اگر یہ جل گیا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا اور آئل میں جو بھی پھر ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی یہ ہم نے ہلکی آنچ پر اسے چلاتے رہنا ہے جب تک یہ لائٹ براؤن سے نہ ہو جائیں ہم نے ان کو جلنے نہیں دینا بس یہ ہم نے خیال رکھنا ہے تو یہ میں پھر بنا کر آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی لائٹ میں نے کر دی تھی آنچ ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں یہ تکریباً بن نہیں گیا ہے یہ دیکھیں یہ خوشک ہو چکے ہیں یہ جو پلک ہے یہ تکریباً خوشک ہو چکا ہے اس میں سے سارا جو ویٹمینز ہیں یا جو چیز ہے وہ آئل میں بھول مل چکی ہے تو اب میں چولہ بند کرتی ہوں تھوڑی دیر اس کو رکھتی ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے پھر اس کو چھان دیتے ہیں تو یہ جی اب آئل تھنڈا ہو چکا ہے ایلو ویرہ اور کوکرناٹ کا جو ہم نے بنایا ہے سارا جوز جو ہے یہ دیکھیں ایلو ویرہ کا آئل میں شامل ہو چکا ہے اب اس کو میں یہ چھان رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایلو ویرہ میں سے سارا جوز نکل گیا ہے یہ کتنا کام ہو گیا ہے پہلی یہ زیادہ تھا یہ بہت ہی فائدہ ماند ہے ہفتے میں ایک دفعہ لگائیں اگر آپ روزانہ نہیں لگا سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ لازمی لگائیں یہ سپیشل میں نے اپنی بیٹی کے لئے تیار کیا ہے اس کے بال بہت روکھے ہیں پھیکے ہیں اور کرلی ہیں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے باہر بچیاں ہوتی ہیں اور اتنا دھیان نہیں دیتی ہیں اپنے بالوں کی طرف تو اس لئے میں چاہتی ہوں جتنے عرصہ یہاں اس کے بال بہت اچھے سے ہو جائے اور ساتھ بھی اس کو میں بنا کر دوں گی انشاءاللہ یہ میں نے بوتل لی ہے جیم کی خالی بوتل تھی بھوکے اس کو خوشک کر کے تو اس میں اب میں اس کو رکھ رہی ہوں ڈال کے یہ دیکھیں تقریباً ایک کاپ ہے یہ پھر اس کے بعد اور بنا لوں گی اللہ کرے اب اس کے اثر بھی زیادہ ہو اس کا بال اس کے اچھے ہو جائیں انشاءاللہ ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ہم آپ کو بال دکھائیں گے دھوکار لگا کر تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا